موسیقی معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آبے کی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے سچ کا ساتھ میں آپ کا مہزمان سید بختیار الدین قادری آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں آنرہ پردیش حکومت کی جانب سے آنرہ پردیش اسمبری میں ینارسی اور ان پی آر کے خلاف قواردات کی منظوری سے ریاست بھرکی مسلمانوں اور دیگر پسماندہ طبقات میں ایک خوشی کا ماحول پیدا ہوا ہے ریاست کے مسلمانوں نے اس سیاہ قوانین کے خلاف سخت احتجاج کیا تھا اور حکومت سے اسے منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا ریاست نائب وزیر آلہ یزبی امجد باشا نے سب سے پہلے اس سلسلے میں وزیر آلہ آنرہ پردیش جگن موہن رڈی سے ملاقات کر کے ریاست کی مسلمانوں کے جذبات سے واقف کرایا جس پر فوری رد عمل دیتے ہوئے جگن موہن رڈی نے اس قوانین کو ریاست میں نافذ نہ کرنے کا اعلان کیا اس کے بعد ریاستی کابینہ میں اس سلسلے میں ایک قرارداد منظور کی گئی بعد ازا اسے اسمبلی میں قرارداد منظور کرنے کا اعلان کیا گیا اس کے باوجود ریاست کے مسلمانوں میں تشویش برقرار رہی پھر لاگ ڈاؤن شروع ہو گیا تمام سرگرمیاں رک گئیں لاگ ڈاؤن کے بعد ریاستی اسمبلی کا بچٹ سیشن بلایا گیا یہ بچٹ سیشن بہت ہی کم مدت کا رہا جسے دیکھتے ہوئے نائد وزیر آلہ آنرہ پردیش نے وزیر آلہ آنرہ پردیش ویز جگن موہن رڈی سے بات کی اسے اسمبلی سیشن میں قرارداد منظور کرنے کی تجویز پیش کی گئی جسے وزیر آلہ آنرہ پردیش جگن موہن رڈی نے فوری قبول کر لیا اور منظوری کی ہدایت دی اس طرح سے یہ قرارداد متفقہ طور سے منظور کر لی گئی آنرہ پردیش اسمبلی میں قرارداد کی منظوری کی خبر سے ریاست بھر کے مسلمانوں نے سکون کی سانس لی خوشی کا اظہار کیا گیا حکومت سے اظہار تشکر کیا گیا نئے وزیر آلہ آنرہ پردیش کے کڑفہ پہنچتے ہی زبردست جوش و خروش کے ساتھ امجد باشا کا استغبال کیا گیا دوسرے دن سے مبارک بات دینے والوں کا تانتہ بند گیا کئی آرگنیزیشنز انجمنوں کی جانب سے امجد باشا کے تہنیتی جلسے شروع ہو گئے سب سے پہلے جمعہ علماء ہن کی جانب سے ان کے دفتر میں تہنیتی جلسہ منقض ہوا اس طرح سے یہ سلسلہ جاری ہے آج ہمارے نمائند متحر علی خان نے نئے وزیر آلہ کے کیمپ آفیس پہنچ کر کئی علماء و مشائقین و آمائدین شہر سے بات کی جن میں اندرہ پردیش نون ریسیڈنٹ تلگو سوسائٹی کے دائریکٹر بیہٹ الیاس جامعہ رحمانیہ کے محتمیم عبدالعہد صاحب آستان بغدادیہ کے محمد علی بغدادی صاحب کے علاوہ زلہ کرنول کے جمعہ علماء ہن کے وفد نے آج کیامپ آفیس پہنچ کر نئے وزیر آلہ کی گل پوشی اور شال پوشی کی اس موقع پر ویس آر کانگریس پارٹی کے انچارج کرپا احمد باشا بھی موجود تھے زلہ کرنول کے جمعہ علماء ہن کے وفد میں آلہ گرڈا کے صدر مولانا عبدالمجید عارفی صاحب آدمہ کور کے پرنسپل مدینہ العلوم مولانا رحمتاللہ صاحب آتما کور مرکز مسجد کے خطیب مولانا زبی اللہ صاحب اور کوئلہ کنٹلا کے صدر جمعیت مولانا محمد یاسین صاحب شامل ہیں ہمارے نمائندے متحر علی خان نے ان قائدین سے خصوصی انٹرویو لیا مشاء اللہ بھی دوتی دن پہلے بسملے میں بہت سکتا ہوا ہے بہت سکتا ہوا ہے کیونکہ مسلمان ہر مسلمان بہت پریشان تھا کرنا کی وجہ سے جو صدمہ ہوا ہے وہ صدمہ اس صدمے کے سامنے ہو چھوڑا ہے کیونکہ مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے لئے مشاء اللہ خطاق سے ہمارے جبتی سی ایم صاحب اسی طرح ہمارے جنہابید عمدی صاحب اور اسی طرح ہمارے بیگن پرلی کے دوئی ملے صاحب ہیں انہوں نے بھی بہت کوشش کی ہے الحمدللہ اب ہمارے جبتی سی ایم صاحب کی کوشش کے ذریعے سے بہت سہلے میں جو انہوں نے بھل بنا کر جو فیصلہ کر لئے ہیں اتنا اچھا فیصلہ ہے وہ یا مسلمانوں کے لئے دوبارہ رمضان کیلہ لئے ہیں اتنی توشی ہوئے مرشہ اور مسلمان اب مطمئن ہیں اتنا مطمئن ہیں کہ جی اس کے کوئی حد نہیں ہے اس سے ہم کو بڑی توشی ہوئے ہیں باس طرح سے ہمارے جبتی سی ایم صاحب تھی اس میں بڑی کوشش ہے اور انہوں نے جو کوشش کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے خاندان کو اور اسے گرہ ہمارے سی ایم صاحب کے خاندان کو حنی شہ سلامت رکھے ہم یہی دعا کو ہم کے لئے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے سلامت رکھے سلامت رکھے سلامت رکھے سری ویس رجل شکریڈی کارو گوڑا 4% ویزروریشن ایچی موسلم لے گونڈللو نیلچی پینارو اٹنے ویس جگن بوہنڈریٹی کارو گوڑا ایلویو ین نارسی NPR گونڈنچی بیللو آمودم پردش پیٹی من آسیمبلی لے تیرمانم چیزی من آ مسلم سوذرول لے گونڈللو نیلچی پینارو اٹنے مان دیٹویٹی سی ام عمجاد باشا گارو بیللو پردش پیٹینارو تیرمانم چیزی رسول زوج نور تیرمانگ پیچھنسی پیٹینارو تیرمانم چیزی روانڈی کارو ایلوی خطادpunkt دبارش مواردیٹی سی ام엯�� encouraging تیرمانم چرام کارو تیرمانم چیزی جگن durch زوجو زوج نور د��분 نور سی ام completion كامل 었는데 سشигр السلام علیکم آج ہم لوگ آتماکور سے مجدس العلماء والاہمہ کی جانب سے سنسلم نیزیو برگم آتماکور سے مجدس العلماء والاہمہ کی طرف سے جوہے جپٹی سیم صاحب کی آفس میں آئے ہوئے ہیں الحمدللہ دو دن پہلے جو یعنی آرسی اور سی اے کی مخالفت میں جو نوی آر کی مخالفت میں جپٹی سیم صاحب نے جو بل پیش کیا تھا بڑی جارہانا کوشش کیا ہے یہ بھی گولرمیٹ میں ہمارے سی ایم جوہے جگن مہند ڈیسائر کیوئے رہی ہے اور ڈیپوٹی چیئرمن ڈیپوٹی سی ایم جوہے ہمارے حمدلس بہجر صاحب نے بھی کافی اس بارے میں کوشش کی ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ جوہے ہم لوگوں نے ان کی دل سب علاقات کے سلسلے میں جوہے آئے ہوئے ہیں بہت بڑے خوشی کی بات ہے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملک کے جو کچھ حالات ہیں اس ملک کے حالات کو جوہے بحال کریں اور ان کو جوہے جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے سی ایم ساتھ کبھی حمدل پر شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کافی جوہے میناتی خصوص میناتی کے تعلق سے انہوں نے کافی اچھا جوہے ڈیشیشن لیا ہے یہ حالانکہ یہ سی اے یہ نارسی اور ان پی آر کا جو تعلق ہے صرف میناتی سے نہیں بلکہ اس سے ملک کے ہر باشندے کو اس سے نقصان ہونے کا بہت بڑا خطرہ تھا بہت بڑا اندیشہ تھا اس لیے پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ سی ایم صاحب کا اور جب تی سی ایم صاحب کا جوہے ہم مدلس و محمد علیہ محمد علیہ وسلم سے شکریہ آدھا کرتے ہیں فاس و دعوانہ شکریہ آدھا شکریہ آدھا شکریہ آدھا شکریہ آدھا جمید علمائی پریزیڈنٹ آر لگٹا اور اے پی ایم ڈی بیو او پریزیڈنٹ چاگل ماری آج اس وقت میں میں اپنی ٹیم کے ساتھ اور سارے اور اما کے ساتھ ٹی سی ایم حمدر باشاہ صاحب سے جتمت میں آئے ان کا شکریہ آدھا کر نماز میں اس لیے کہ اس وقت میں جو بیض جگن محمد علیہ وسلم نے جنالٹی سی اے اے کے مخالفت میں جو اٹھا پیسلا دیا ہے حضرت موسیق پریزیڈنٹ صاحب کی ویساست سے بہت بڑا عددام انہوں نے کیا ہے اس کا شکریہ آدھا کرنے کے لیے سکچک بھر کے علماء جمید علماء آئے ہوئے ہیں کرنول کے آننتا پور کے آتما پور کے اور ویل گوڑ کے اور اسی طریق سے کوہلہ کنٹلا آر لگڈا سیرگرلہ چاہل ماری کے جمید علماء کے سارے لوگ اس وقت میں موجود ہوئے ہی اور انتا شکریہ آدھار کیے ہیں پھر ہم سارے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہی کہ الحمدللہ ہمارے اپنے جبتی سی ایم عمدت بادشاہ صاحب نے جو اقزام دکھایا ہے مسلمانوں کے اور مینارٹیز کے تعلق سے بہت ہی مبارک اقزام ہے اور ان کی طرف سے ڈاکٹر ہمارے بیئر ٹیکن مہنڈریٹر صاحب جو فیصلہ دیئے ہیں ہم ان کا خیرمت تمہیں دیکھتے ہیں اور مبارک بات دیتے ہیں اور ہم آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور امید آپ سے یہ رکھتے ہیں کہ آپ پھر بھی مینارٹیز کا قیال رکھتے ہوئے آئندہ بھی ایسے اچھے اقتماد اٹھائیں گے جیسا آپ کے والد محترم نے مسلمانوں کے تعلق سے پانٹ پرسنٹ کا جو اعلان کرتے ہیں ہمیں خوش کیا تھا اس وقت میں بھی آپ نے تاریخی فیصلہ سنا کر مسلمانی کے دلوں پر جیت لیا ہے امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ مینارٹیز کا اور تاریخ مسلمانوں کے آپ اور مساجد مدارس کا آپ کیا رکھیں گے اس بات کا امید رکھتے ہوئے اسی بات پر میں امید باشا صاحب کو سلام کرتا ہوں اور ڈاکٹر ویس جگن محمد ٹی سی ایم صاحب کو بھی اپنے طرف سے سلام پیش کرتا ہوں مبارک ہو مبارک ہو جائے ہن اسلام علیکم نظمی آج ہم لوگ ہمارے ایلیاز بھائی کے ساتھ ہیں جو ایرپ ینارکی کے بیریکٹر ہیں اسے ہم لوگ بس ینارکی اور ایلیاز بھائی کے بارے میں بس پوچھنا چاہتے ہیں تو اسلام علیکم اندیا سے آپ کو ینارکی اور ایلیاز بھائی کے بارے میں جو ہماری بخمت ہے آدھر بھائی جو بہت بات کری ہوئے اس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں چاہتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہر مسلمان کو ایک نائیت و ایسے ایک اچھا پیغام ہے اسلام علیکم کے لئے یہ لاکڈرون سے پہلے جو احالات تھی ایلیاز بھائی اور ایلیاز بھائی کو دیکھے آپ پورے اندودسان کے اندر خوف تھا اسلوان میں کہ یہ گورنمنٹ سنٹر گورنمنٹ کیا کریں ہم لوگ کدھر جائیں اپنے پاس پیپرس نہیں ہیں بہت خوبنا جو اپنے آنڈا بجیس کے چیف مینیسٹر تھے وہ پڑپے کے دوران کے بولے تھے کہ مہمدہ بجیس کے اندر یہ نارسی اور لپی آر جو نمیلہ 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 نمینہ جو نمیلہ نمیلہ ماہر kids ». جو ویس زگن مہاڈی صاحب عشاء ہے یہ ایک بار بات بھی ہے تو وہ مکھڑتے نہیں ہیں باتے ہیں اور ان کے باپ مرحوم جیسٹر ویس رائیش صاحب بھی مسلمانوں کے ہٹن تھے یعنی مسلمانوں کو دو چانتے تھے ان کے لیے بہت سے انہوں سے جو سکنٹ ہے وہ لے گا ہے اسی طرح جو اپنے باپ کے خجم و رشن میں چلنے والے ویس زگن مہاڈی صاحب تھی مسلمانوں کے لیے اچھے سکرمز لے گا آتے ہیں اور خاص کر جو یعنی مسلمان کے وارے میں صرف دو دن کی محلت تھی جو برجٹ کا یہ تھا تو اس کے اندر دو دن کے اندر بھوچ سے سواب کرنے کے رہتے تھے اس کے اندر بھی ان ٹائم نکال کے کہ مسلمانوں کے لیے محلت کچھ کرنا چاہیے کہ ریجلیشن پاس کیا ہم نے کوئی اس طرح لاغنے کے لیے سارے مسلمانوں کے عوام جو آدھا بریش کے عوام شمر کو بہت تہہین سے مشکریہ آگا کرتا ہوں خاص کر جو اپنے نائب چیپ مینسٹر ہے امجد بارشاہ شاہ ہے ان کا ہی تہہین سے شکریہ آگا ہے کیونکہ پہلے سے ہی امجد بارشاہ شاہ ہے اس کے اقلاب میں چھے اور اپنا جو نائب چیپ مینسٹر کے حساب سے چھے میں مسلمانوں کے لیے اس کو بھی میں نہیں رکھوں گا اگلے سے حکومت کریتا ہوں لیکن ان کو بھی بھروس ہوتا کہ جگہ مہدی سا ہے مسلمان کے ساتھ ہے اس حمد سے انہوں نے کہا اور دوسری بات یہ ہے اور جب کڑپے میں آئے تھے کہ میرے بھائی امجد بارشاہ صاحب جو وعدہ کیا آپ لوگوں کو اس وعدے کے ملتار میں میں ریجویشن لاؤں گا اسمبلی میں اسی بات کے دوران دو دن پہلے جگہ مہدی صاحب نے یہ کام کیا اس سے ہم لوگ کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنا ہمدردی ہے مسلمانوں کے لیے جگہ مہدی صاحب کے دن میں آج ہر مسلمان خوش ہے اس بات سے اور خاص کرو ایسر کاملیس پارٹی سے پہلے سے ہی مسلمان ساتھ میں اب دوسری پارٹی کے لوگ تھوڑے لوگ کہ بہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے میں ان لوگوں میں دیکھا ہوں رہلا جو امجد بارشاہ صاحب شاہ کے پوچھے تھے میں خود تھا ہوں کہ بھئی کیوں تو آپ کی گوروٹ کچھ نہیں کرتی اس کے بارے تو انہوں نے مولا اپنا جگہ مہدی صاحب اس کے بارے خلاف ہے نہیں نہیں آپ کے موہ سے نہیں جگہ مہدی صاحب کے موہ سے آنا چاہیے تو جتن مہدی صاحب جب کڑپا آئے انہوں نے خود بولا کہ ہم اس کو لاغ نہیں کریں گے نہیں 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 حصہ نہیں اس کو اسمبلی میں لانا چاہیے جو اسمبلی کی بات ہے اسمبلی میں لکھیں گے اسمبلی نہیں چلی ہیں جنہوں کے ذریعے تو ان لوگوں نے پناہ یہ ایلپی ادھر روڈ دالے ایلپی بھوڑنا چاہیے ایلپی پہ اپنے ہاتھ اگر کو دے اس کے ایلپی میتر ریٹی ویجائی سائیڈ صاحب سب اس کے خلافت کی ہے اور جو میٹنگ کی سیٹر دولمنٹ کی بودھر بھی اور باہر بھی باہر بھی آ کے وہ بولے کہ یہ ان لوگ کو غلطی سے دینا پڑا جو آپ بولے اس کے صحیح نہیں ہے ہم اس کے خلاف ہیں آج بھی تھوڑے لوگ پارٹی والے لوگ کہ خوش نہیں ہے اسے صرف ان کا مرتب کیا ہے وہ ایسا کاملیس پارٹی حکومت میں ہے وہ پبلک کو یہ کہنا چاہیے میں آج سارے مسلمانوں کو جو اندر پردیش کو مسلمانوں کو ایک ہی بات دے دو ہر دلی عزیز جگن مہنڈٹی صاحب مسلمانوں کے ساتھ ہیں مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے مسلمانوں کے اچھا دے اللہ اندر پردیش میں ہمارے چیپ میسٹر ویس جگن مہنڈٹی صاحب نے اہلے ہی ہمیں بروسہ دلائے تھا کہ ان رسی کے بائکات کیا جائے گا اندر پردیش کے اندر اور ان پی آر پر تو نیا فارمیٹ ہے اسے لاغو نہیں کیا جائے گا اور دس جو سینسس کا پارمیٹ کہا اسی پارمیٹ پر سینسس چلایا جائے گا اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا اس وقت میں علماء اکرام جا کے ہمارے اس کی حمدر پرشاہ صاحب ڈکٹی چیپ نشہ صاحب سے ملاقات کی اور ان کے ذریعے سے ہم سی ایم ترمی پہنچے تھے کہ سی ایم صاحب نے اسی وقت میں مارچ کے پانچ اچھے تاریخ کو ہمیں اس بات پر یقین بلایا تھا کہ کیابنیٹ بیوٹی میں رکھی ہمیں اسے قلافی اپاس کریں گے اور کل اسمبلی میں مختصر وقت کے لئے دو دن کی اسمبلی میں انہوں نے تو کیا گئی گے لیکن اس کے بعد جب آپ امجد باشا صاحب نے یہ پیش کیا اور اس کے بعد دیگر موجودہ رکھومت کے امیلی صاحب نے دیگر امیلوں نے اس کے سپورٹ کیا رائی کیا ہم اس پر ایک اضافت کرتے ہیں اور ہم شکیہ گھرہ کرتے ہیں جناب حضرت عمدد باشا صاحب اندر پردیش کا اور تک سی ایم صاحب امیل صاحب امیل صاحب اور امید کرتے ہیں کہ تیسائنوں نے اپیل پاس کیا ہے اسی اپیل کے انداز میں یہ اندر پردیش میں یہ لازم کریں گے اور عوام کو خصوصاً محناتی کو اس بات کا یقین دلائیں گے کہ حکومت جو ہماری محناتیس کے خلاف پردود کے اور اکشائی کی بھی جسنے کام ہیں وہ کرے گی جیسا اگر انہیں یقین دلائے روبرو آج ان کا یہ عمل ہمارے لئے خوشی کا باعث ہے اور ہم ان کے سامل کے لئے انسیس بھی آدھا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آئندہ کے لئے بھی بھارو اس بات کہتی بڑھتے ہیں کہ ہر وہ کام جو یہاں اندر پردیش کی عوام کو راست کر مینارٹیز کو جو فائدہ پہنچا سکتے وہ کام انشاءاللہ یہ حکومت کن جاتے ہیں سلام علیکم بحمد اللہ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو آج ہے جناب حمد اللہ شاید صاحب کا جو محنت کا نتیجہ نکلا ہے واقعی بہت ہی بہت ہی اہم نتیجہ ہے انہوں نے جس طریقے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر طریقے سے رسلمانوں کے ساتھ اور پچھڑے لوگوں کے ساتھ ہر آدمی کا ساتھ دیں گے دوسری طریقے سے انہوں نے اپنے موقفے کھڑے ہوگتے ہوئے ہر ایک وعدے کو پورا کیا اور میں شکر ادا کرتا ہوں اور ان کا بھی جناب جیگن موہنڈی صاحب کا کہ انہوں نے بھی جو وعدہ قوم سے کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا سلام یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ الویکنگ نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب و خیر شکریہ 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 شہ��ات